ہیلو دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل پر سواگہ تھے دوستو ٹائلینٹ یہ ہر کسی میں ہوتا ہے لیکن اپنے ٹائلینٹ کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے لوگ آج کل سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا ایک دنیا میں روز کوئی نہ کوئی پاپلر ہوتا ہی رہتا ہے اسی طرح کہ آج ایک سوشل میڈیا اسٹار ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر چھائے ہوئے ہیں جن کا نام ہے گنیش جندے جی دوستو ایک زمانے میں گنیش جندے یہ محنت مجوری کر اپنا گھر چلایا کرتے تھے اور ایک ٹائم جب کرونا سے سارے لوگ جوج رہے تھے تب گنیش جندے کو بھی کرونا لوگ ڈاؤن کے چلتے کافی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑا تھا جس میں گنیش کے سارے کامدھندے بند ہو چکے تھے جس کے کارن گنیش کے آرطک پرستی تھی کافی گمبر ہو رہی تھی تب گنیش یہ یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے تھے لیکن گنیش کو پتا ہی نہیں تھا کہ یوٹیوب سے انکم بھی آتی ہے جب گنیش کو پتا چلا یوٹیوب سے کامائی بھی ہوتی ہے تب گنیش نے یوٹیوب پر ریگلر ویڈیو اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر دیا اور لوگوں نے بھی گنیش کا خوب ساتھ دیا اور بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا اور آج گنیش نے اپنی محنت سے یوٹیوب پر نو لاکھ پچاس ہزار سے بھی زیادہ سبسکرائبر بنا لیے ہیں ایک وقت گنیش کا ایسا بھی تھا کہ ان کے بیوی کے پریگننسی کے وقت ان کے ڈیلیوری کے وقت کے لیے انہیں پیسہ بھی نہیں تھا لیکن گنیش کو اپنے سوشل میڈیا سے سب کچھ ملا جو ان کے سپنے تھے لیکن دوستو ان سب کے پیچھے گنیش کی محنت تھے جس کے کارن گنیش کی زندگی ہی بدل گئی ہے یوٹیوب کی کمائی سے گنیش نے اپنا ہوم سوئٹ ہوم کا سپنا پورا کر دیا ہے جیہا دوستو گنیش نے اپنے سوشل میڈیا کی کمائی سے اپنے لیے گھر بنایا اور گنیش اس سے پہلے پتروں کے شیڈ والے گھر میں رہتے تھے کچھ دن پہلے ہی گنیش نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے فینس کو اپنے نیو گھر کی فوٹو شیئر کرتے ہوئے جیہا دوستو گنیش نے اپنے سوشل میڈیا کی کمائی سے اپنے لیے نیا گھر بنایا ہے جس سے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہے گنیش اس سے پہلے پتروں کے شیڈ والے گھر میں رہا کرتے تھے کچھ دنوں پہلے ہی گنیش نے اپنے نیو گھر کی فوٹوز اپنے فینس کے ساتھ میں شیئر کی جیسا کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ ہی سکتے ہو گنیش اپنے نیو گھر سے کافی خوش ہے دوستو کیا ہے آپ کی رائے گنیش کے نیو گھر کو لے کر اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کی رائے اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور ہاں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دھنیواد